بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام کرلوش اسمان کا پہلا سیزن رواں دواں ہیں اور اس کے کافی ایک ساتھ ریلیز ہو چکی ہیں مگر کرلوش اسمان میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ناظرین حضم نہیں کر پا رہے اور ان کا حالات اور واقعات سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بن پا رہا ان میں سے پہلی بات ایرطرل غازی کا اپنے چھوٹے بھائی دندار بے یعنی زلجان کو قائم مقام سردار مقرر کرنا جو لوگ دیرلش ایرطرل کے پہلے تمام سیزنز دیکھ چکے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ زلجان کی شخصیت کمزور ہے اور وہ ان صلاحیتوں کا حامل شخص نہیں ہے جو کہ کسی سردار کے لیے کسی قبیلے پر حکومت کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ایرطرل غازی کا بھائی دندار بے دیرلش ایرطرل کے تیسرے سیزن میں شادے کے لیے ایک ایسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جو کہ قبیلے کی غدار ہوتی ہے اور دندار سے خفیہ معلومات لے کر وہ روشان کو شہید کرواتی ہے اور اس لڑکی کی اس فطرت کو حلیمہ خاتون اور ایرطرل بے اچھی طرح سمجھ گئے تھے مگر زلجان نہیں سمجھ پایا یعنی غلط شخص پر اعتماد کر کے اسے اپنے راز دینا دندار کی فطرت ہے جو کہ سرداری کے امیدوار کسی بھی شخص میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے ورنہ قبیلے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے میں تاریخی حوالے کے بحث میں نہیں پڑتی جس کے مطابق زلجان کبھی بھی قبیلے کا قائم مقام سردار نامزد نہیں کیا گیا بلکہ تاریخ کے مطابق ایرطرل غازی غازی عثمان کو قبیلے کی سربراہی سومپ کر خود اپنے آخر سال اس کے تربیت میں گزارے مگر ڈرامے میں ولتو دور دور تک ایرطرل بے کا نام و نشان تک نہیں اور اگر اس ڈراما سیریز کو پچاس فیصد تاریخ اور پچاس فیصد فکشن بھی مان لیا جائے تب بھی لوجیکلی دندار کو سردار بنانے کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی اور ناظرین اکرام اس کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ ایرطرل غازی کو دیڑلش ایرطرل میں انتہائی ذہین و فتین شخص دکھایا گیا ہے جو کہ فہم و فراست سے بھرپور شخصیت کا مالک ہوتا ہے وہ اڑتی چڑیا کے پر تک گن لیتا ہے کبھی وہ بعض نتینیوں کے کبوتروں سے انہی کے خلاف جاسوسی کا کام لیتا ہے اور کبھی بھیس بدل کر انتہائی کامیابی سے مختلف قسم کی مشکل مہمات کو سر کر لیتا ہے وہ کسی بھی شخص کو اپنی نظروں میں ہی جانچ تول کر پرکھ لیتا ہے اپنے ساتھیوں مشیروں اور جنگجوں کا انتخاب کرنے میں انتہائی زیرک اور محتاط ہے وہ دشمن کی آئندہ ہونے والی چالوں کو پہلے ہی بھاپ لیتا ہے اور دشمن سے ایک قدم بڑھ کر آگے کی منصوبہ بندی کرتا ہے وہ ایرترل جو دوسرے سیزن میں کائی قبیلے کا جھنڈا تیمور کی طرف سے گرائے جانے پر لڑنے مڑنے پر آمادہ ہو گیا تھا اور جس ایرترل کے لیے اس کے قبیلے کا بقار اس کی جان سے بڑھ کر تھا اب وہی ایرترل بے زلجان کی شخصیت کی تمام کمزوروں سے واقف ہوتے ہوئے بھی اسے قائم مقام سردار بنانے جیسی غلطی کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے یہ ایرترل پچھلے پانچ سیزن کے ایرترل سے بلکل الٹ ہے اور زلجان کو سردار بنانے کے فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ اس ایرترل غازی کو بیماری نے اتنا لاچار کر دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان اب تمیز نہیں کر سکتا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ زلجان کی پی در پی غلطیوں کی وجہ سے ایرترل اسے ایک بار اپنے قبیلے سے جلاوطن بھی کر چکا ہے کرلوش عثمان میں تیسری بات جو بلکل غیر منطقی لگتی ہے اس کا تعلق سفید داڑیوں والوں سے ہے آپ نے باروی قسط میں دیکھا ہے کہ سفید داڑی والے عثمان غازی سے پہلی ملاقات کرتے ہیں اور انہیں ان کے والد ایرترل غازی کا خنجر ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور وہ عثمان کو یقین دہانی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ایرترل غازی سے ان کا پرانا تعلق ہے تو دندار کو سردار بنانے کی غلطی کے وقت سفید داڑی والے کہاں تھے اور انہوں نے یہ کیسے ہونے دیا اور اب دندار کو سرداری ملنے کے بعد قبیلے کے حالات سفید داڑی والوں سے کیسے پوشیدہ ہیں اور ان جیسے زیرک اور دانشوند لوگوں نے یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے جبکہ دوسری طرف ایرترل غازی قبیلے کے روز بروز بگڑتے حالات سے اتنا نواقف کیسے ہو سکتے ہیں دندار بے ایسی کمزور شخصیت کا مالک شخص ہے جو کبھی بازنتینیوں کی خوشنودی میں حد سے بڑھ جاتا ہے اور کبھی منگولوں سے ڈر کر ان کی اطاعت قبول کر کے کائی قبیلے کی شان و شوکت کو داغ لگا دیتا ہے اور ایرترل بے کونیا میں رہ کر اپنے قبیلے کے حالات اور ان پر آنے والی آفتوں سے اتنے کیوں بے خبر ہیں کہ انہوں نے ابھی تک دندار کو سرداری پر قائم رکھا ہوا ہے جو کہ سرداری کے تمام اصولوں سے نواقف ہے اور ایک بزدل اور ڈر پوک شخص ہے جو صرف تقریریں ہی کر سکتا ہے مگر عملی میدان میں کچھ بھی نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کرلوش عثمان کی آنے والی قسطوں میں محمد بوزدیر اس تمام صورتحال کو خوش سلوبی کے ساتھ کیسے سمیٹھتے ہیں